بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور ہائی کورٹ سے دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں آج ایک تو وہاں پر کیس تھا نیب نے درخواست دی ہے مریم نواز کی زمانت منسوخ کرنے کی نیب نے کہا ہے کہ مریم نواز زمانت پر ہے ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ زمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں نیب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کی زمانت کو خارج کیا جائے اور ہمیں انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے آج وہ سماعت کے لیے مقرر تھی درخواست لیکن لاہور ہائی کورٹ نے مختصر سماعت کے بعد اسے ساتھ اپریل تک پینڈنگ کر دیا ہے اسے قابل سماعت قرار دے کر ساتھ اپریل کی تاریخ دے دیا تقریباً ایک مہینے سے کچھ کام عرصہ بنتا ہے لیکن خاصی لمبی تاریخ دی ہے مریم نواز آج صبح اسلام آباد روانہ ہونے سے قبل جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کبھی بھی نیب کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار نہیں کیا انہوں نے مجھے جب بھی بلایا ہے میں اویلیبل ہوں بلکہ انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک مرتبہ جب نیب نے مجھے بلایا تھا اور میری گاڑی پر پتھراؤ ہوا میری گاڑی پر شیشہ ٹوٹا اس کے باوجود میں ہنگامہ ہونے کے باوجود وہاں موجود رہی اور ایک گھنٹہ سے زائد عرصہ میں نیب کے گیٹ کے باہر موجود رہی بار بار ان کے کہنے کے باوجود میں وہاں موجود رہی واپس نہیں گئی لیکن جب انہوں نے پریس لیس جاری کیا پھر میں واپس آئی اس طرح کا ان کا بیان سامنے آیا اور آج ہائی کوٹ نے مریم نواز کو فوری طور پر گرفتار کرنے پر نیب کی جو درخواست تھی کہ انہیں فوری طور پر گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے ہائی کوٹ نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ آئندہ ماہ سات تاریخ تک پینڈنگ کر دیا ہے اور اب یہ سماعت سات اپریل کو ہوگی دوسری بڑی خبر جو میں سمجھتا ہوں آج کی لاہور کی خبروں میں سب سے بڑی خبر ہے وہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل لاہور ہائی کوٹ میں پیش ہونے کے لیے آئے ان کا وہ جو ایک کیس چل رہا ہے بڑا معروف ان کی پیشی ہوتی ہے وہ اس کیس میں جب پیش ہونے کے لیے آئے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکن بھی موجود تھے یہ مسلم لیگ نون کے کارکن صبحوں سے ہی وہاں پہ جمع تھے مریم نواز کے کیس کی جو پیروی تھی پیشی تھی اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں اہم رہنما بھی ہیں اتا تارڈ صاحب یہ لاہور ہائی کوٹ میں موجود تھے مریم نواز کے کیس کے سلسلے میں اور ساتھ وہاں پہ کارکن بھی موجود تھے لیکن جب ڈاکٹر شہباز گل پہنچے ہیں لاہور ہائی کوٹ میں تو اتا تارڈ اس وقت جا چکے تھے میڈیا سے بات کر کے ڈاکٹر شہباز گل کی آمد کے سلسلے میں حکومت نے خاص سے انتظامات کر رکھے تھے غیر معمولی طور پہ پولیس کی نفری تاینات تھی لاہور ہائی کوٹ کے اہاتے میں اور جب شہباز گل صاحب جی پیو والے گیٹ سے داخل ہوئے ہیں ہائی کوٹ میں تو وہاں پر بھی پولیس کی اضافی نفری تاینات تھی ظاہر ہے انہیں کچھ خدشہ تھا یا معلومات تھی پہلے سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے جمع ہونے کی اور خدشہ تھا کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے ویسا ہی ہوا جب شہباز گل ہائی کوٹ پہنچے تو ایک کارکن نے ایک شخص نے جسے مبجینا طور پر مسلم لیگ نون کا کارکن کہا جا رہا ہے اس نے ڈاکٹر شہباز گل پر انڈا پھینکا ان پر انڈا مارنے کے بعد پھر ان پر سیاہی بھی پھینکی گئی یہ دو واقعات پیدر پہ ہوئے وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جزوی طور پر بچ سکے انڈے کا نشانہ بھی بنے اور سیاہی بھی ان پر پھینکی گئی ان دونوں واقعات کے بعد انہیں سیکیورٹی کے حصار میں لے لیا گیا اور جو لوگ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ موجود تھے وہ انہیں گھیرے میں لے کے محفوظ مقام کی طرف لے گئے ان کارکنوں کے چنگل سے نکالا گیا بہت زیادہ دھنگا موشتی اور ہنگامہ وہاں دیکھنے میں آیا اور یہ کہا گیا کہ ایک کارکن کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ایسے شخص کو جس نے انڈا پھینکا تھا اور وہ مسلم لگ نون کا کارکن ہے اسے گرفتار بھی کیا گیا اور وہاں پر موجود ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھیوں نے اسے زدو کوب بھی کیا پکڑ بھی لیا یہ ساری صورتحال آج کافی کشیدہ رہی لاہور آئی کورٹ میں پہلے مریم نواز کے کیس کے سلسلے میں اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کے سلسلے میں ان پر جو دو واقعات ہوئے انڈا پھینکنے اور سیاہی پھینکنے کے یہ ہمارے ہاں جو سیاسی ماحول میں تشدد آتا جا رہا ہے جو ہمارے ہاں برداشت کرویا ختم ہوتا جا رہا ہے ادم برداشت ہے یہ اس کا آج ایک بہت بڑا مظاہرہ دیکھنے میں آیا لاہور آئی کورٹ میں